اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے کہ ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر کیا ہوتا ہے تو ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر دراصل ایک سرکٹ بورڈ ہے جو کیا کرتا ہے کہ ہماری سکرین پہ گرافکس کو ڈسپلی کرنے کے لئے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اسے ہم لگا دیتے ہیں اپنے مدر بورڈ سے اسے اٹیچ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہماری سکرین ریزولیشن اور ہر پکسل میں کتنے نمبر آف کلرز جو ہوں گے وہ موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ جو فریمز کی سپیر ہے اس کا یہاں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے اب اگر آپ اپنے کمپیرر کو کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کا ایک گرافکس کارڈ نظر آئے گا یہ دراصل ایک ویڈیو ایکسپلیشن کارڈ ہے اور اسے جو ہے وہ ویڈیو اڈاپٹر بھی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر ہماری ڈیفرنٹ ٹائپس آتی ہیں جسے ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کا اگر آپ انٹرنل سٹکچر دیکھیں تو اس کی اپنی ایک ویڈیو میمری ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جی پیو گرافکس پروسیسنگ یونٹ ہیٹ سنک ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس آپریشنز پرفارم ہو رہے ہوتا ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ جنریٹ ہوتی ہے اور اس کا یہاں پہ جو آپ کو یہ سلوٹ نظر آ رہی ہے اسے اے جی پی سلوٹ کہتے ہیں اور اسے مہدر بورڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کی تین مین پورٹس ہیں جہاں پہ ہم اپنے کنیکٹرز یا اپنی آوٹپٹ ڈیوائسز ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اپنا آوٹپٹ حاصل کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں وہ کونسی ہیں تو ویڈیو گرافکس آڈاپٹر جس کو ہم VGA بھی کہتے ہیں اس کی بیسیکلی تین ٹائپس ہیں پہلی ٹائپس جس کو ہم کہتے ہیں ویڈیو گرافکس اری ایک کلااتی ہے اس وی جی اے سوپر ویڈیو گرافکس اری اور ایک کلااتی ہے ایکس جی اے یعنی ایکسٹینڈڈگ گرافکس اری اب ان تینو ٹائپس آف کارڈ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر ان کی capability کے اوپر کہ کتنا بہتر image یہ بنا سکتے ہیں اب اس کی جو پہلی type ہے جسے video graphics array کہتے ہیں اور normally ہمارے computers میں یہ استعمال ہوتی ہے اس کی کچھ properties دیکھ لیتے ہیں یہ جو آپ کا video card ہے اس کے اندر total 16 سے 256 colors جو ہیں وہ دراصل آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے screen پہ depend کرتا ہے کہ آپ screen resolution کونسی رکھ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے screen resolution رکھئے 320x200 pixels کی یعنی کہ اس کے اندر اتنے number of pixels ہیں تو یہ آپ کو 16 colors دے سکتا ہے اسی طرح 640x480 کے اگر آپ resolution رکھتے ہیں تو یہ آپ کو اتنے colors دے گا اب اس کے اندر colors کو سمجھنا آمیں پڑے گا کیونکہ ہماری جو screen ہے اس کے اوپر بہت سارے pixels ہوتے ہیں ہر pixels کے اندر جو ہے وہ تین basic color سے مل کے بنتا ہے red, green and blue اب ان تینوں کی values سے مل کے ہمیں ایک color حاصل ہوتا جیسے اگر ہم red کی کوئی value رکھتے ہیں let's suppose 78 green کی ہم کوئی value رکھتے ہیں 88 اسی طرح blue کی کوئی value رکھتے ہیں 79 تو ان تینوں کی combination سے ہمیں ایک resultant color حاصل ہوگا جو کہ ہم اپنی screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو video graphics array ہے یہ کافی basic type کا ہے اس کے اندر کافی limitation ہے کیونکہ زیادہ colors چاہیے ہوتے ہیں اپنے screen کے لئے تو ہم نے video graphics array کے اندر ایک development ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارا ایک اور card آتا ہے جس کو extended graphics array یعنی xga کہا جاتا ہے اس کے اندر total number of colors جو ہیں وہ آ جاتے ہیں 16.7 million colors اور ہر pixel کے اندر جو آپ کو ایک color حاصل ہوتا ہے اس کا size ہوتا ہے اس کے اندر 24 bit یعنی یہ آپ کا جو ہے کافی super card ہے ایک قسم کا جو کہ بہترین graphics quality کے لئے استعمال ہوتا ہے اکثر gaming میں اور high quality videos کو چلانے کے لئے اسی طرح اس کی ایک اور type آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں svg یعنی super video graphics array اس کے اندر higher resolutions کے اوپر آپ کو زیادہ higher resolution کا کیا مطلب ہے کہ pixel کی تعداد بڑھ جاتی ہے normally جو ہمارے اس کے اندر resolution ہوتی ہے وہ 800 x 600 ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ہم اور higher resolution یعنی 1024 x 768 pixel resolution پہ ہم جاتے ہیں اس resolution پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہماری picture quality زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو 256 colors تک دے سکتا ہے تو اسی طرح جو ہم نے اس سے پہلے discuss کیا تھا x جی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر quality کا ہے یہ اس کی ایک diagram ہے یہ اس کی picture ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہم اپنے motherboard پہ place کر دیتے ہیں اور یہ کافی زیادہ expensive بھی ہوتا ہے اور یہ جو picture ہم نے یہاں پہ display کی ہے یہ دراصل super video graphics array کی picture ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ discuss کیا ہے کہ graphics adapter ہوتا کیا ہے اور اس کی کتنی types ہوتی ہیں اور وہ types جو ہیں ہمیں کہاں کہاں پہ facilitate کرتی ہیں ہماری screen display میں اور سویاں بھی ہم کی پیزیوری نے اذنی پ gut کیوں پیزیوری جوالے سکتے ہیں کہیں گیاں تک پہلے کہیں گیاں TransWER